بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر بلوگ اچھا کل بہت زیادہ بارش ہوئی تھی پورا دین ہی بارش رہی تھی اور آج جو ہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے کبھی پھر چھاؤ آ رہی ہے کیونکہ سورج کو بادلوں نے دھیرہ ہوئے تو آج یہی چل رہا ہے کہ دھوپ آتی ہے پھر چھاؤ آتی ہے تو بہرحال آج ایک تو کل میں ٹھنڈ میں ایک دو بھر باہر گیا اس کے وجہ سے نا مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ میرا جو گلہ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے اس لئے میں نے ماسک لگا لیا ہے تاکہ مزید خرابی نہ ہو اور گلہ خراب زیادہ ہو گیا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے تو خیر آج کا دن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور ٹھنڈ آج بھی بہت زیادہ ہے صبح صبح کافی زیادہ دھونت یہ بھی ختم ہو گئی ہے اور آج جمعہ رات کا دن ہے اور میری دادی اما کو اس دنیا سے گہرے آٹھ دن گزر چکے ہیں آئی نوہ دن ہے اور جمعہ رات کے دن قرآن پاک کا ختم وغیرہ کروا رہے ہیں تو ان کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تاکہ جو سواب ہے وہ ان تک پہنچ جائے اور کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے آئیں گے ہم ان کے لئے بھی تو برحال ہم آج کا دن شروع کر رہے ہیں اور میری ابھی نظر بڑھی ہے یہاں پہ ایک انڈا گرہ پڑا ہے یہ چھوٹا سا انڈا ہے اور یہ یہاں سے گرہ ہے اب بھی کونسی والی مرگی نے دیا ہے یہ مجھے نہیں پتا یا تو اس نے دیا ہے یا پھر اس والی نے دیا ہے اچھا جی تو یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے کہ فنسی مرگی نے پہ انڈے دینا سٹارٹ کر دی ہیں لیکن اگر یہ گولن سیبرائٹ کا انڈا ہے تو جو کہ مجھے زیادہ اسی کا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ذرا لیندھ ہی انڈا ہے تھوڑی لیندھ میں زیادہ ہے اور اس طرح کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ سیبرائٹ ہی انڈے دیتے ہیں اگر تو اس نے انڈے شروع کیا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ مل نہیں ہے مرگا نہیں ہے تو یہ فرٹائل نہیں ہوں گے اور اگر یہ بھنٹم نے انڈے سٹارٹ کیا ہے اس کے ساتھ مل ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ان کے ہم مزید آگے چوزیں نکلوا سکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی انڈے دینا سٹارٹ کر دی ہیں بہت عرصے سے میں ویٹ کر رہا تھا اور یہ انڈے نہیں دی رہی تھی تو اب بتاؤ بھئی تم نے انڈا دیا ہے کہ تم نے انڈا دیا ہے تو یہ کنفیوجن بھی دور کرنی پڑے گی اب ان کو الادہ الادہ بند کرنا پڑے گا تاکہ پتہ لگے کون انڈے دینا سٹارٹ کر رہی ہے اور شکر ہے یہ انڈا وہاں سے کہ ایک تھوڑا سا ٹوٹا وہاں سے نیچے گر گیا تھا لیکن یہ انڈا بچ گیا ہے ٹوٹا نہیں ہے مجھے تو خیر سے برائٹ کا انڈا لگ رہا ہے کیونکہ یہ پتلا لمبا سا انڈا ہے ایسے انہی کے انڈے ہوتے ہیں تو بہر حال پتلا لگ جائے گا ایک دو دنوں میں اچھا میں آپ کو ڈیفرنس ٹیک کراتا ہوں آم مرگی کے انڈے میں اور جو فینسی مرگی انڈے دیتی ہیں تو اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سائز ہے میرے ہاتھ میں دونے میں آپ کو چیک کراتا ہوں اچھا یہ دیکھیں ترہ کے تین انڈے ہوں تو یہ جا کے ایک آم مرگی کا انڈا بنتا ہے جو میں بتا رہا تھا دادی اممہ کا ختم ہے تو دعا کرنے ہم جائیں گے ان کی قبر پر بھی اور پھر قرآن باقی طلاعوت بھی کریں گے ان کے لئے تو حلال جو ہے میں اپنے جو پرندے ہیں برڈز وغیرہ ہیں مرگی ہیں ان کو کھانا پانی ڈا رہا ہوں اس کے بعد پھر ان کی قبر کر جائیں گے در سے نکل گے قبرستان کی طرف چل رہا ہوں اور وہاں پر جا کے دادی اممہ کی قبر پر دعا کر کے آ جاتا ہوں کیونکہ ابھی پھر سے موسم چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بادل بہت زیادہ آگئے ہیں قبر شروع کر رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہو سکتا ہے بارش شروع ہو جائے اس لئے میں نے کہا میں جلدی سے قبرستان چلے جاؤں اور وہاں سے دعا کر لوں پہلے پھر گھر آکے قرآن کی تلاوت کر لیں گے اس سے زیادہ میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا ہوں السلامی آخر کبور یہ ہی ہماری ڈسٹینیشن ہے ایک بین ہم سب نے بھی نہیں آنا ہے اس لئے یہاں پہ جتنے بھی بھوڑے بزرگ بچے جوان دفن ہیں ان سب کو یاد کرنے کے لئے اور دعا کرنے کے لئے آنا چاہیے اچھا تو میں اپنی دادی امان کی قبر کے قریف پوچ گیا ہوں یہ ان کی قبر ہے اس کے ساتھ میری تایا ابو کی ہے پھر پیچھے دادا ابو کی ہے تو ان سب کے لئے میں دعا ہوں کہ نے دعا کرسکا אیک herman میں دشاہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ دھندہ ہو رہے کہ نظر نہیں آ رہا اوزباللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النسائی اکلاما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم و اوہ اللہ لکم ما وراء ذالب من تبتغوا بانظاركم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتہن عجورہن فریزا ولا جناح علیکم فیما ترزیتم به من عبادیت الفریزا ایسا میں ایک رسے بھی نکلا ہوں اور قرآن پاکی تلاوت کر لیا گئنے اب میں اپنی بکری کو دیکھنے جارہا ہوں کیونکہ کل بھوکا دن بارش لگی رہی ہے تو میں نے اس کو جاگے دیکھا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور ساتھ ہی اس کو گڑ کلاؤں گا کیونکہ یہ توسک کرم ہوتا ہے اس میں جا رہا ہوں اور اپنی بکری کو دیکھ رہا ہوں ایسا جی بکری ہے مجھے دیکھ کے میرے پاس آگئی ہے اور گڑ کھلایا ہے میں نے اس کو کھا لیا ایسا ہے اب یہ سارے میرے پاس آ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ آئے بر میرے پاس آئے نہیں ہے بھئی ایک ایسا جو میں نے اس کو کھلا دیا ہے یہ سب میرے حال سے بھوکی ہیں اور اس لئے میرے سامنے ساری آئی بھی ہیں کہ مجھے بھی کچھ دو بسنا میں پر نہیں ہے اب آئے سال چلو 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 ساری بکری ہے میرا مو دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں ان کو بھی کچھ دوں پر میں چھوٹا سا پیس لے گیا تھا میں نے کہا اس کو کھلا دوں چا جی میں اب واپس آ رہا ہوں اور یہ ساری نے میرے پیسے بچھا رہی ہیں اللہ حافظ دروت کا ٹائم ہو گیا اور بندے سارے آ گئے ہیں اور پسکاری صاحب کا بھی بھیٹ ہو رہا ہے ہوا ہیں تو دادی امہ کا جو ان کے لئے ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا جو دروت کہنا ہے وہ بھی کہیں گے ملے ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الی اللہ امین ذالک الگتاب لا ری و فی حدا للمتقین اللہزین یؤمنون بالغیب و یقینون الصلاة و ممارزکناہم ینفقون درود مکمل ہو گیا اور دعا وغیرہ ہو گئی تھی اس کے بعد مرگیں بغیرہ بھی سارے میں نے کور کر دی ہیں بس ابھی ازان ہونے لگی ہے مغرب کی اور نماز پڑھنے جاؤں گا اس کے بعد ہم لڈو کھلنے جائیں گے آج پھر ساتھ میں پڑوس میں بارش پھر شروع ہو رہی ہے اور مغرب کی نماز بھی ہو گئی ہے تو آج کا ولوگ ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوگ میں تب تک اللہ حافظ